تو ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کیمپ لے کرنے والے ہیں انڈیا ورسس آسٹریلیا کے بیچ میں کھیلے جانے والے تھرڈ ٹی ٹوینٹی میچ گا یعنی کی اس سیریز کے لاسٹ ٹی ٹوینٹی میچ گا تو جو یہ ٹی ٹوینٹی میچ جیتے گا وہ ایک طرح سے سیریز جیت جائے گا تو دو میچوں کو ہم نے کیمپ لے گیا تھا ہماری کیمپ لے میں ہی چلتایا تھا کہ دونوں کے دونوں میچ آسٹریلیا ہی جیتے گی لیکن روحیت کی بہت ہی گذب پوفومنس کی وجہ سے اکشر پٹیل کی اچھی پوفومنس کی وجہ سے اور ڈی گے کی فینشنگ کی وجہ سے انڈیا سیکنڈ ٹوینٹی جیت کی لیول سکور ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں تھرڈ ٹوینٹی کون جیتے گا اور کون یہ سیریز اپنے نام کرے گا یہاں پر تو چوکے کے ساتھ شروع کیا ہے آسٹریلیا ٹیم نے پاور بلے کے بعد یہاں پر آسٹریلیا کا سکور میں دیکھنی پایا ہے اور یہاں پر میں نے بولنگ دیا اکشر پٹیل کو تو یہاں پر ون ٹوینٹی فور رنس کا سکور ہوا ہے آسٹریلیا کے بعد یہاں پر ایک دم دیشا دکھا دی بول کو بیار سے سہلایا بول کو اور بول کی سیدھا چار رن کے لیے بہت بڑی بیٹنگ کرتا ہے یہاں پر گلین میکسویل اور اس کے ساتھ میں کھل رہا ہے اپر میچل مارش تو ہر ویڈیو میں بولتا ہوں اس ویڈیو میں بولوں گا کہ میری کوشش یہی دیگے میں لائن اپ جو ہے دونوں ٹیموں کا سیم رکھوں ایک دم ریال ٹائپ لیکن جو پلیئرز مجھے نہیں ملے سکورڈ میں یعنی کہ ارسی ٹوینٹی ٹو کے سکورڈ میں نہیں ملے تو ان کی جگہ میں نے کچھ اچھے پلیئرز کو کلایا جو کی ورلڈ ڈیک اپ میں کھیل سکتے ہیں تو یہ ایڈیا میرا کیسے لگا ہونے ہاں پر نو بول دال دی اکشر پٹیل نے جو کی باری بڑھ سکتی انڈین ٹیم کو دوسرا دالنے کوشش ہیں ہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے زیادہ نوکسن نہیں ہوا بول سیدھا فلٹر کے ہاتھ میں جا دی ہے اور فری ہیٹ پر صرف اور صرف ایک ہی رن دیا ہے اکشر پٹیل نے لیکن جو رنس آنے تھے وہ تو آ چکی اس ور میں میں تو اب بس یہ ہی ہوپ کرتا ہوں یہاں پر ایک یا دو ہی آئے اور ری ورڈ سویپ کھیل دیا ہے یہاں پر گلین میکسویل جب جب کھیلے گا تب تب یہ شوٹ آئے گا اور ضرور آئے گا بڑیا طریقے سے پھیلے ہوں اور میں تو بہت سارے رن نہ دیا پر واپس سے گلین میکسویل ہے سٹرائک پر یوچوینر چہل بولنگ کر رہا ہے گوگلی دالی اور گوگلی کے جال میں میکسویل کو فسا لیا اور فائنلی وکیٹ مل گیا ہمیں میکسویل کا تو ریال میں تو کیا ہو رہا ہے کہ اکشر پٹیل وکیٹ لے رہا ہے اور یوچوینر چہل بہت زیادہ رنس کھا رہا ہے لیکن گیم میں یوچوینر چہل وکیٹ لے رہا ہے اور اکشر پٹیل زیادہ رنس کھا رہا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کب تک چلتا رہتا ہے گیم کب ہمیں اکشر پٹیل کی طرف سپورٹ کرتا ہے اسے ریٹنگ سے یوچوینر چہل کی زیادہ ہے اس وجہ سے وکیٹ تو یوچوینر چہل کو ہی لینے چاہیے باقی یہاں پر اکشر پٹیل بولنگ کرنے آگیا ہے اور یہاں پر کیا شوٹ کھل ہے یہ میچل مارس نے سیدہ شی رن کے ساتھ چھے رن کے لیے اور اس دیکھر ساتھ یہاں پر میچل مارس کی ففٹی بھی کمپلیٹ ہوگی یہ فورٹی ون بولنے ففٹی فائف رنس بہتی بڑی آئیننگ کھلی ہیں پر آسٹریلیا کی دللی ہے میچل مارس نے اور یہ ویننگ بھی کہے سکتے ہیں اگر یہاں پر آسٹریلیا میں جیتی ہے لیکن جہاں تک میری کوشش رہے گی تو میں یہی کوشش کروں گا کہ یہ میچ انڈیا جیتے اور ہماری گیم لے کا ریزلٹ اور ریال لائف کا ریزلٹ سیم ہو یعنی کہ انڈیا جیتے آپ کی سٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو کمنٹ کر کے بتاؤ اور ویڈیو اب تک دیکھ رہے ہو اور پسند آرہی ہو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں سادھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اور اپنے دوستوں کو ب بتاؤ کہ ایک اچھا چینل کو لائے سبسکرائب کرو اسے تو یہاں پر بہت زیادہ ٹائم پاس کر لیا تو ٹائم پاس کے چکر میں یہاں پر اکشر پڑیل کو ایک اور سکس پڑتا ہوا میتھو ویڈ اپنی فرم میں آتے ہوئے ویسے فرم میں آنے کی حظرات نہیں ہے میتھو ویڈ کو جس طریقے کی فرم میں ہے تو اپن کے سکتے ہیں کہ میتھو ویڈ ان فرم ہے لیکن یہاں پر چہل کیے کو اور گوگلی اور اس پار میں جل مارسٹ کو اپنا شکار بنایا دوسرا ویڈ جہل کا اس میچ میں اور دوسرا ویڈ ہمارے لیے یہاں پر محلا ہوا ہے پہلا ہم نے میکسویل کا لیا تھا اور دوسرا مچل مارس کا لیا ہے اور اوستریلیا ٹیم کے پانچ ویڈ سگیر چکے ہیں یہاں پر ایک ڈریفٹر دلنی کوشش ہے بہت ہی بڑی ہے بولنگی اب تک جہل نے پہلے اور میں تین لن دیا ہے دوسرے اور میں میں بولنے والا تھا کہ اس پول بے ایک آئے گا تو پانچ رن لیکن ہی سوہر میں آٹھ رن دیا ہے تو اس آنٹ کے بات بھی وہ بہ ہوا ہے اور گیم کی تھوڑے سے پروبلیم کی کرنے میں رباس بولر کی شورٹ جو گئی تو میں نے یہاں پر پیراٹ پولی کو بولنگ دیے اور میتھو ویڈ کو پتا تھا کہ ویڈ بولر کے سامنے سٹرونگ شورٹ کھیل سکتے ہیں اور کیا شورٹ لگایا سویچ ایٹ یا ریور سویپ جو بولو بول سکتے ہو اور سیدھا چھے رن کے لیے مار دیا وہ شورٹ اور یہ کے آگے کی بول کو پیچھے کھیل دیا اور یہاں پر میتھو ویڈ اپنی کلاس اپنی فرم دکھاتے ہو ہوا ہے تو یہ انہیں کی لاسٹ بولیں دیکھتے ہیں میتھو ویڈ کیا کرتا ہے ون ایٹی سیون رنس اب تک بن چکے ہیں اور لاسٹ بول کو ایزی سویپ کر دیا پیچھے کی طرف اور فائن لگ سے ایک رن لے لیا ہے تو ون ایٹی ایٹ رنس بنے ہیں یہاں پر آسٹریلیا ٹیم کے اور ویڈاٹ کولی کے اوپر میں بہت زیادہ رنس آگے سکسٹین رنس آگے تو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا تو دیکھتے ہو اب سیکنڈ انہیں میں کیا انڈیان ٹیم چیز کر باتی ہے کروا لوں انڈیان ٹیم کو یہ سکور تو یہاں پر پہلی بول کھیلتے ہوئے کہ ایل راہول بہت ہی زیادہ باؤنس ہوئی ہے یہ فرسٹ اپ ہونی چاہیے تھی تو یہاں پر آٹو پلین یہ پندرہ آور کے بعد ایک سو چودہ رنس بنے ہیں آسٹریلیا سے کافی گناہ کم رنس بنے ہیں لیکن ایک اچھی بات ہے ہمارے پاس کہ کنگ کوہلی اور کنگ فو پانڈیا دونوں ہی کھیل رہے ہیں یہاں پر بہت ہی بڑیہ طریقی سے کھیلیں گے ایسا مجھے لگت ہے پہلی بول پر تو سکس کے ساتھ شروعات کی ہے اور دوسری بول پر بھی سکس یہاں پر کینگ کوہلی جو ہے وہ لاسٹ میچ کا بدلہ لیتے ہوئے ایڈم زمپا نے ہی آؤٹ کیا تھا لاسٹ میچ میں اور یہاں پر ایڈم زمپا ہوئی دو بولوں میں دو سکس لگا دی ہیں اور دو سکس لگانے کے بعد دیماغ سکھیلے ایک سٹرائک چینج کر دے ہوئے ایک رن کے ساتھ اور یہاں پر سیلیبریشن شاید ہاف سینچوری ہوگی مجھے پتہ نہیں تھا اور جی ہاں یہاں یہاں پر ویڈاٹ کولی نے ہاف سینچوری کر لی مجھے بلکل آئیڈیا نہیں تھا اور میں نے ایسی دو ہیٹس آگے تو سنگل لے لیتا ہوں یوں کر کے سٹرائک چینج کر رہی اور یہاں پر ہاف سینچوری ہوگی بہت ہی بڑیا طریقے سے یہاں پر شروعات ہوئی ہے تک چار بولوں میں قریب انیس رنس آ چکے ہیں دو سکس ہردک پانڈیا کیا دو سکس یہاں پر ویڈاٹ کولی نے لگائے اور میں دو سکس ہردک پانڈیا بول ہی رہا تھا اور یہاں سکس ہردک پانڈیا نے بھی لگا لیے اور اس سکسانیاں پر دونوں ہی پلیئرز کی بیچ میں ہاف سینچوری یعنی پچاس ان کی پارٹنرشپ ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں اوپر کتی بڑی کر پاتے ہیں پارٹنرشپ کو اور پچھلے اوپر میں بہت ہی زیادہ رنہ گئے بہت ہی گندہ دویا ہاں پر ایڈم سیمپا ہو اور اس پیچھلے اوپر میں طاقت اس اوپر میں نزا کرت اور یہاں پر کیا بڑیا طریقے سے گیپ فائنڈ گیا اور چار رن بٹھ مچل مارچ کر رہا ہے بولنگ چار بولوں میں پانچ رن دیا ہے یہاں پر ہاردک پانڈیا کھل رہا ہے یہ بول اور ہاردک پانڈیا کے ویٹ کے بیچوں بیچ کنیکشن ہوا پر فیکٹ ٹائمنگ اور بول کے سیدھا چھے رن کے لیے تو لاسٹ بول دال نے آ چکا ہے یہاں پر مچل مارچ یہاں پر فائن لیک اور سکوائر لیک کی طرف کھلنے کوشش دیا اور وہاں پر کھیل بھی لیا بہت ہی بڑیا کنیکشن بہت ہی بڑیا طریقے کی بیٹنگ کرتے ہیں یہاں پر پلیئرز ایک اور چھے ہیں اب پیٹ کمینز آیا ہے اب بولنگ کرنے بیک فوٹ پر جا کر پول کیا اور یہاں پر گیپ بہت ہی زیادہ بڑا تھا اور چار رن یہاں پر بھی بڑوڑ لیا ہے یہ دونوں پلیئرز آچ الگی فارم میں آئے ہیں الگی موڈ میں آئے ہیں آج یہ جلدی میچ ختم کرنا چاہتے ہیں ایک اور شورٹ تھوڑا سا اس کے رائٹ کی طرف کھیلا اور وہاں پر ابھی بھی گیپ برقرار اور ایک اور چوکا ملتے ہیں اب پیٹ کمینز نے چار بولوں میں دس رن دے دیا ہے اور یہاں پر باؤنسر دالی کے ہوشش ہے لیکن پیرائٹ کولی اس بول کے لیے بھی تیار تھے یا پھر بولے کنگ کولی اس بول کے لیے بھی تیار تھے اور شاندہ شورٹ فائن لیک اندر تھا تو اس کے اوپر سے م بیٹنگ کر رہا ہے واپس سے ہیرات کولی اور یہ باہر کی درو بول فائے کی اور شاندار کٹ شورٹ اور یہ یاد دلاتا ہے سچین تیندول کر کی یہ یاد دلاتا ہے روحید شرما کی اور یہ یاد دلاتا ہے ہیرات کولی کی کلاس کی اور اس شورٹ کی تعریف کر رہے تھے تو ابھی آف سائیڈ پر کٹ کیا تھا تو تورنت اگلی ہی بول کو لیک سائیڈ پر پول کر دیا بہت ہی بڑیہ طریقے سے بیٹنگ کر دے بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو ہو گیا یہ والا آور ہے حیزل وڈ کا دیکھتے اور کتے رنس آتے ہیں سوبر میں اور یہاں پر مجھے لگا تھا کہ یہ کروس کر لے کے باؤنڈری اور وکٹ ملتا ہوں یہاں پر جوش حیزل وڈ کو ہاردیک پانٹ ہے آپ نے ہاف سینجوری کے بہت زیادہ کلوس تھے لیکن بہت ہی بڑیہ ایننگ کی یہاں پر سماپ تیوتی ہوئی اب ہمیں لاسٹ چار بولوں میں دو رنچی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہم بیگ ایٹ کے ساتھ میری کوشش تھی یہی دیکھ بیگ ایٹ کے ساتھ کمپلیٹ کر ہوئی ہے میچ یا پھر ان انڈیا کو وین کا راوم بیگ ایٹ کے ساتھ دو بولوں میں ایک رن بہت ہی بڑیہ بڑ دالا سین اپورٹ نے اب تک اور یہاں پر میں ڈوکٹ کی طرف کھیل دیا ہے فلڈر ہے وہاں پر میں رسک نہیں لینا چاہتا تو یہاں پر ایک رن آرام سے لے کر ڈی کے نے اس میچ کو فنش کر دیا ہے انڈیا چھے بکٹ سے جیت چکا یہ میچ اور ایک طرح سے ہن یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ڈی کے نے سیکنڈ میچ ریال میں فنش کیا تو ہمارے گیم میں ڈی کے نے تھرڈ میچ ف ایٹی پلس رنس کی ایننگ بہت ہی گزب کی ایننگ گھیلی سینچوری لگانے کا موکہ نہیں ملا ورنہ لگا لیتے اگر فرسٹ بیٹنگ کر دے تو تو ہمارا پر ایڈکشن یہ جاتا ہے کہ ویرات کو لیگ مطلب تھرڈ میچ میں اچھا کہلے گا انڈیا میچ جیتے گی اور اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے ٹاٹا موسیقی